کوئی حیرت تو آپ کو نہیں ہوئی چونکہ کچھ روز پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی بڑا سازگار محول ہے نون لیگ کے لیے لیکن اب نگرہ حکومت کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے اور اگر انہوں نے زمانت نہیں لی تو انہیں ہم گرفتار کریں گے تو اس سے وہ تاثر جو لیول پلینگ فیلڈ والا تھا کیا وہ زائل ہوا ہے جی شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ تو اس پہ بہتر تفسرہ کر سکتی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اگر میاں صاحب پہ کوئی مقدمہ ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے ہے تو یا تو اس میں زمانت ہو ان کی یا تو پھر جو قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ ہوگی دیکھئے پیپلز پارٹی نے بے گناہی میں ان کی لیڈران نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں بڑے مقدمات بھگتے ہیں جیلیں کاٹی ہیں فریال تالپور صاحبہ کو پیمز اسپتال سے گزیرتے بے لے گئے صدر زرداری صاحب ساڑھے گیارہ سال جیل کے اندر رہے ہیں ہمارے مختلف رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے سپیکر سے ان اسیمبلی کو چار سال بیل نہیں ملی تو ہم نے کبھی اوف تک نہیں کی ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی بردواری کے ساتھ ہم نے مقدمات کا سامنا کیا اب ظاہری بات ہے کہ باقیوں کو بھی اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے اور کوئی ایک انکارجمنٹ ہونی چاہیے کہ جو معاملات ہیں ان کو قانونی طور پر ڈیل کریں سو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی نون لیول پلینگ فیلڈ والی کوئی بات ہے نہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی آپ لوگ کا اعتراض یہ تھا نا کہ نون لیگ کو اس وقت شاید فیسلیٹیشن مل رہی ہے اور آپ لوگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو اب نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ سے مطالق اس طرح کا بیان کہ وہ آئیں گے ان کی زمانت نہیں ہوئی تو ہم ان کو گرفتار کریں گے تو اس بیان سے پیپلز پارٹی کو کم از کم اتمنان ہوا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ شاید ملے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کیونکہ نون لیگ کی لیڈرشپ سے مطالق اتنا سخت بیان سامنے آ رہا ہے دیکھیں یہ قانونی معاملہ ہے اور اسے قانونی طور سے ڈیل کرنا ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ کی کوئی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ وہ ہوتی ہے جس طرح باقی صوبوں کے اندر ترقیاتی کام جاری ہے لیکن سندھ کے اندر ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں اسی طرح سے پیپلز پارٹی تو الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہی ہے تاریخ کا لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ تاریخ دے رہی ہے الیکشن کی اسی طرح سے جو لوگ شمولیت کرنا چاہ رہے تھے پیپلز پارٹی میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی آپ پی ایم ایل این جوائن کریں تو یہ جو سارے معاملات اور واقعات اور حالات جن کا منظر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی جو ہے وہ صحیح جانب نہیں جا رہے کسی ایک جماعت کو کوئی فیورٹیزم کی جا رہی ہے تو یہ تو پھر الیکشن کمیشن کی جانب آپ کا پھر یہ شکایت ہے نا تو ان سے آپ نے اپنی اس شکایت کو کیا ایز ریٹن میں یا باقاعدہ طور پر ان تک یہ شکایت پہنچائی ان کا رسپونس کوئی آیا ہے کہ ہاں اس طرح ہو رہا ہے یا انہوں نے کنسیڈر کی ہیں ان چیزوں کو جی بالکل پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ ان رائٹنگ یہ بھیجا ہے کہ یہ ترقیاتی پروگرامز وہ ہیں جو سلاب زدگان کی بحالی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے گھر بن رہے ہیں اور اگر یہ رک جائیں گے تو بچارے جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بچاری عوام ہیں سندھ کی وہ جو ہے وہ شدید متاثر ہوگی ٹھیک ہے اور پھر سیاسی طور پر اظہر یہ جو سندھ کے متاثرین کی جو سلاب متاثرین کی جو مشکلاتیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو میاں صاحب کی واپسی اگر نہیں ہوتی اس تاریخ کو اور یہ جس طرح کے بیانات سامنے آئے اس کا اگر تھوڑا پریشر محسوس کرتی ہے مسلم لیگ نون تو پھر اس کا فائدہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہوگا نون لیگ کی کیمپین اس طرح نہیں چل سکے گی میاں صاحب کی غیر موجودگی میں جو ان کی موجودگی میں چل سکتی ہے دیکھیں یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے اس کا اگر جواب آپ کو بہتر کو پی ایم ایلین کا نمائندہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنی کیمپین کس طرح چلائیں گے کون ان کا فیس آف دی الیکشن ہوگا کون ان کا پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوگا یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں but I'm sure they have a plan b اچھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے